نواز شریف کو سروسیز اسپتال سے شریف میڈیکل کمپلیکس منتقل کیے جانے کا امکان العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم کو رہائی کا پروانہ مل گیا روبکار کھوٹ لکپت جیل انتظامیہ کو موصول نواز شریف نے دستخط کر دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تیبی بنیادوں پر نواز شریف کی 29 اکتوبر تک عبوری زمانت منظور کی 20-20 لاکھ کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا عدالت نے وزیراعظم پنجاب کو 29 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا سروسیز اسپتال میں زیر علاج نواز شریف کی صحت بدستور خراب گزدستہ شب دل کا حلقہ دورہ پڑھنے پر پی آئی سی کے ڈاکٹرز بھی تائینات کر دیئے گئے یاسمین راشد نے بھی حلقے آرٹ اٹیک کی تصدیق کی ہے میڈیکل بورٹ کے سربراہ محمود آیاز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی دل کے حوالے سے حالت تشفیشناک نہیں ڈاکٹر تاہر شمسی نے کہا پلیٹ لیٹس 45 ہزار ہو گئے جے یو آئی کے آزادی مارچ کا آج کراچی سے آغاز ہوگا فضل الرحمن شہر قائد پہنچ گئے مولانا کا کنٹینر بھی تیار نواز شریف اور زرداری کی تصاویر آویزہ جے یو آئی آج شہراب گوٹ پر جلسہ کرے گی جس کے بعد فضل الرحمن کی زیر قیادت کافلہ اندرون سندھ روانہ ہوگا کاروان حیدراباد سکرنڈ نواب شاہ سے ہوتا ہوا رات آٹھ بجے سکھر پہنچے گا راستے میں دیگر علاقوں سے آنے والے کافلے شامل ہوتے جائیں گے آزادی مارچ 31 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچے گا اسلام آباد میں آزادی مارچ پشاور موڑ پر گراؤنڈ میں ہوگا حکومت اور آپوزیشن میں معاہدہ تیہ پرویس خٹک کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کیاراکین کے ساتھ پریس کانفرنس کہا آپوزیشن ڈی چاک یا ریڈ زون نہیں آئے گی حکومت احتجاج میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی ملک بھر سے راستے کھلے ہوں گے اگر آپوزیشن معاہدے پر پورا اتری تو کنٹینر ہٹتے جائیں گے آپوزیشن نے وزیر آزم کے استیفے یا الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا عمران خان نے ایک سال میں ملک کی معیشت تباہ کر دی معاشی خود مفتاری پر سمجھوتا کیا بلاول بھوٹو کا کنٹ کوٹ میں جلسے سے خطاب کہا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کمر توڑ ٹیکس لگائے گئے مہنگائی اور بیروزگاری بڑھ گئی سی پیک بند کیا جا رہا ہے آپوزیشن کے پاس احتجاج کے سوا کوئی آپشن نہیں نہ اہل ملک کو تباہ کرنے پر دولا ہے اسے روکیں گے سردی نے دستک دے دی موسم سرما میں ملک بھر اور بیرو نے ملک روایتی گرم چادر کا استعمال بڑھ جاتا ہے گجرات کے علاقے جلال پور جٹا میں بول اور پشمینہ کی چادریں بہت نفاصل سے بنائی جاتی ہیں جنہیں مرد اور خواتین نہائی شوخ سے ہوتے ہیں اور کراچی کے نجی سکول میں پاس آؤ تلوہ کے لیے اشائیہ مشہور قوال جمشیدی سابری نے آواز کا جادو جگایا تو شر کا جھومنے پر مجبور ہو گئے کانوں میں رس گھلتی سروں پر حاضرین نے دل کھول کر داد اور حکومت بدلتے ہی ازمان منڈی میں فلٹریشن پلانٹس بند کر دیا گئے ہیں اور ملازموں کو بھی نوکری سے فارق کر دیا گیا ہے شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے مزید جانتے ہیں ادنان شیخ سے ادنان شیخ صورتحال سے آگاہ کیجئے آج بلکہ سابق نون لیگی حکومت میں سابق سینیٹر چودی سعود مجید کی کعوے سے یزمان شہر بھر میں شہریوں کو ساب پانی مہیا کرنے کے لیے وارٹر فلٹریشن پلانٹس کا منصوبہ لائے گیا تھا جو شہریوں کو ساب پانی مہیا کر رہا تھا لیکن بدقسمتی سے حکومت بدلتی یہ وارٹر فلٹریشن پلانٹ بند کر دی گئے اور یہاں کے ملازموں کو بھی فارق کر دیا گیا ہے جبکہ شہری دور دراز دلاقوں سے نلکوں سے اور مہنگا پانی خرید کر پانی پینے پر مجبور ہیں اور آپ کو یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یزمان میں جو وارٹر سپلائی کا پانی مہیا کیا جا رہا ہے اس میں سیوریچ کا گندہ پانی بھی مکس ہو کر آ رہا ہے جبکہ زیر زمین پانی میں سنکھیا کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یزمان کے شہری جوڑوں کے امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں یزمان کے شہریوں نے نئی حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان وارٹر فیلٹیشن پلانٹس کو فنڈ زیادی کیا جائیں تاکہ ان کی مینٹیننس کا کام ہو سکے اور ان کو چالو کیا جائے تاکہ یزمان کے شہری بھی ساف ستھرا پانی پینے اور گندہ پانی پینے کی وجہ سے جو مختلف بماریوں کو شکار ہو رہے ہیں اس سے بھی بج سکیں بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا ناظرین آپ کو بتائیں کہ نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنت میں نوجوانوں کے سردار سید امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالنے کے لیے فیصل آباد کے مقامی ہوتیل میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مجتبہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جہاں علماء کرام نے اسلام کے دوسرے امام کی لازوال قربانیوں پر روشنی ڈالی اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا درس بھی دیا اسی بارے میں دیکھتے ہیں امام حسن مجتبہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جہاں نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے نوا سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو شرکہ کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا گیا اس موقع پر علماء کرام نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شائرانہ انداز سے گلہای عقیدت پیش کیے علماء کرام کا کہنا تھا کہ دنیا میں کچھ لینے کی مثالیں تو کئی ہیں لیکن دینے کی صرف دو مثالیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے سے ملتی ہیں ہن مسیحہ جہاں عرفہ نشان حضرت حسن صاحب رشت و ہدایت جانشین مرتضاء سبت رحمت رفتوں کا آسمہ حضرت حسن اور پانچ میں راشد خلیفہ تھے یہی سرکار کے کانفرنس کے مہمان خصوصی سید محمد شمص رحمان مشہدی کا کہنا تھا کہ حضرت امام حسن کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں آج پانچ میں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے حوالے سے یہ خوبصورت محفل سجائی گئی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اہلِ بیعتِ اتحار کی بارگاہ میں سلامی بھی پیش ہو اور ان کا جو پاکیزہ کردار ہے اس سے ہم لوگ سبق حاصل کریں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شہادت 28 سفر کو ہوئی جس سلسلے میں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے امام الحسن انٹرنیشنل کانفرنس منعقت کی گئی کانفرنس میں پیر سید شمس رحمان مشہدی پیر سید صداقت علی چشتی کولڑوی پیر سید عابد حسین شاہ سابزادہ لطیف ساجد لخت جگر علامہ سائم چشتی سمیت دیگر معززدین نے شرکت کر کے شرکہ کے روح کو دینی تعلیمات سے منور کیا کیمرمن زاہد ملی کے ساتھ گجرات کے علاقے جلال پر جٹا میں وول اور پشمینہ کی چادریں بہت نفاست سے بنائی جاتی ہیں جسے مرد اور خواتین نہائی چاک سے اڑتے ہیں یہ چادریں کس طرح سے بنائی جاتی ہیں دیکھتے ہیں گجرات سے خالد ہنجرہ کی ریپورٹ میں گجرات کے قریب جلال پر جٹا میں وول اور پشمینہ کی چادریں ملک بھر میں پسند کی جاتی ہیں سردیوں کے آتے ہی ملک کے ساتھ برونے ممالک میں بھی ان چادروں کی ماغ میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے گرم چادروں کو بنانے کے لیے پہلے وول اور پشمینہ کے خام مال سے دھاگہ تیار کیا جاتا ہے جس کو بھٹی پر پانی میں پکا کر خوبصورت رنگوں میں رنگ دیا جاتا ہے وول پشمینے کو ایک ایک ریشہ جوڑ کر اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ انسان سردی سے مفوض رہ سکے چادروں کی تیاری مکمل ہونے کے بعد انہیں پریس کیا جاتا ہے اور پھر بعد نفاست کے ساتھ ایک کر کے بازاروں میں بھیج دیا جاتا ہے مہنگائی کے باعث ان گرم چادروں کی سنت زوال پذیر ہو رہی ہے کاریگروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومتی سرپرستی حاصل ہو جائے تو اس سے نا صرف اس سنت سے وابستہ لوگوں کا روزگار چل پڑے گا بلکہ برونے ملک سے بھی ذرے مبادلہ حاصل ہوگا اور ناظرین شہر ہو یا دہا جب میٹھے کی بات آتی ہے تو جلیبی کا نام سنتے ہی ہر کسی کے موہ میں پانی آ جاتا ہے لاہور کی گراٹو جلیبی کی بات ہی کچھ اور ہے اس کے ذائقے اور تیاری کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ موسیقی یوں تو لاہور کی بہت سی سوغاتیں ہیں مگر گراٹو جلیبی کی بات ہی کچھ اور ہے راٹو جلیبی یوں تو شہر میں کئی مقامات پر بنائی جاتی ہے مگر جوہر ٹاؤن میں بنائی جانے والی جلیبی تو مسافروں کا راستہ ہی روک لیتی ہے ماہگاریگر اس جلیبی کو تیار کرنے کے لیے میدکہ خمیر تیار کرتے ہیں پھر رنگ ڈال کر اسے پکایا جاتا ہے پھر چینی کے شیرے میں ڈبو کر جلیبی میں مٹھاس بھری جاتی ہے جلیبی کے شوکین کہتے ہیں تازہ گھی سے بنائی جانے والی جلیبی کی کیا ہی کہنے گراتو جلیبی کی ہستگی اور شارینی موسموں اور اوقات کی مختاج نہیں اس کے قدردان ہر موسم میں اور تمام اوقات میں کھینچے چلے آتے ہیں پل کھاتی ہوئی یہ گرمہ گرم اور مزیدار جلیبی یا ایک جانب تو اس کے بنانے والے کی محارت کا مبولتا ثبوت ہے اور دوسری طرف ان کا ذائقہ اور مٹھاس کھانے والے کو لا جواب کر دیتے ہیں کیمرمن دانش چہدری کے ساتھ فاطمہ تلزہ را نائیڈی ٹو نیوز لاہور